موسیقی 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 آج خبر فلمی ہے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرنیتی چوپڑا کی جنہیں لگتا ہے اجے دیوگن سے ڈر موسیقی جی ہاں صحیح سنا آپ نے اور یہ ہمارا نہیں بلکہ خود پرنیتی چوپڑا کا کہنا ہے پرنیتی نے بولا تو بولا خود اجے دیوگن نے بھی کبولا کہ وہ سیٹ پر ہمیشہ ایک نیا شکار ڈھونتے رہتے ہیں دراصل یہ دونوں بات کر رہے ہیں گولمال اگین کے سیٹ کے ماحول کی موقع تھا گولمال اگین کے ٹریلر لانچ کا اور ٹریلر لانچ کے دوران بھی فلم کے ستاروں کے بیچ کافی مستی ہوئی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیٹ پر کیا ماحول رہا ہوگا بہرحال گولمال کی ٹیم تو ایک دوسرے سے اچھی طرح سے واقف ہے مگر پرنیتی کے لیے یہ ماحول کچھ نیا تھا میرے لئے ایک چلی بہت بہت ہی سریل فیلن ہے کہ میں وہاں نہیں بیٹھے ہوں اور میں اس ٹیج پر ہوں کیونکہ جب پہلی گولمال آئی تھی تو میں سکول میں تھی اور میں اگزام دیتے ہوئے ایوز واشنگ تو فلم اور مجھے کہنے کی ضرورت نی ہے اب یہ بولنا ضروری تھا میں صرف تچ بول رہے ہیں مجھے کہنے کی ضرورت نی ہے کہ ایوز واشنگ وہگولمال آئی تھی یہ لکھ شروع ہو گیا ابھی مجھے پتا ہے آجا مانے کیا بول رہا 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 ہے اے سیڈ پانچ سال سال بعد یہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پھر سے گولمال دکھ رہی ہوگی آجا 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 کہ گولمال کی فرینچائز ان ستاروں کے لیے کیا مہنے رکھتی ہے ایسا لگا تھا ایک فلم بنے گی لوگوں پسند آئے گی نہیں آئے گی زندگی آگے بڑھ جائی گی اس کے بعد پارٹ 3 ہو گیا پارٹ 4 ہو گیا اور پھر آج ایسا ایسا کہتا ہے کہ یہ ہمارے لئے پینشن پلان ہے یہ چلتا رہے گا اجو سر تبو میم گولمال اسے میرا جواب دے دیا جو میں نے کہا ابھی کہ یہ پینشن پلان ہے سب کا چار فلمیں ہو گئی گولمال کے اب کیا کہوں میں I've always said گولمال کرنا is like working with family it feels like a paid vacation and میں تو میسج کرتا رہے تو رویت کو ہر دو سال میں کبھی آرہے واپس ہم لوگ کبھی آرہے واپس ہم لوگ ابھی سید the right time will come I'm so happy کہ میں سر ہسی ہوں اور میں نے اپنے آپ کو بہت بہت انجوئے کیا with this whole gang and of course I don't need to say that all the actors have been my friends for a really really long time and it's been actually like a picnic مطلب یہ سب بولتے ہیں لیکن یہ سچ مچھ پکنک کے جاسا تھا جونی لیور نے بھی اس launch کے دوران اپنے comedy کا تڑکہ لگایا اور اجے دیگن کے one liners کے آگے خود کو کم بتایا چلی اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ گولمال اگین پہلے کے مقابلے درشکوں کو کتنا ہساتی ہے موسیقی موسیقی خبر فلمی ہے میں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ورن دھون ٹی وی شو ڈانس پلس کے سیٹ پر اُلٹی سیدھی حرکتیں کرتے نظر آ رہے ہیں دراصل ورن دھون دانس پلس کے فنالے میں خاص مہمان بن کر پہنچے تھے اور ان کا دل جیت لیا اسم کے اس کانٹیسٹن نے اپنے دانس کے ذریعے جڑوا ٹو کا پرموشن کرنے پہنچے ورن دھون کو اس کانٹیسٹن کا ایک سٹیپ کافی مشکل نظر آیا اور انہیں سمجھ نہیں آیا کہ آخر اس کانٹیسٹن نے یہ مشکل سٹیپ کیسے کر ڈالا پھر کیا ورن خود بھی جڑ گئے اس سٹیپ کی نکل کرنے کی کوشش میں اس کے بعد ڈانس پلس کے اسی منچ پر کھڑے ہو کر ورن دھون نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اے بی سی دی ٹو کے بعد اے بی سی دی تھری میں بھی نظر آئیں گے دانس پلس کے جج اور اے بی سی دی سیریز کے ڈریکٹر ریمو ڈی سوزا جلد منچ پر پہنچ گئے اور ورن کے اس اعلان پر اپنی بھی موہر لگا دی اس اعلان کے بعد جڑوہ ٹو اور ڈانس پلس کی ٹیم ڈانس پلس پلس کی ٹوہو ڈانس پلس کی ٹوہو ڈانس پلس کی ٹوہو ریلیز ہوئی ہے اور اسی دن خبر آئی ہے کہ بھارت کی اور سے اس سال کے لیے آسکر کے نامنکن کے لیے نیوٹن کو بھیجا جا رہا ہے اپنی فلم کو آسکر میں بھیجے جانے کی خوشی راج کمار راو نے ٹویٹ کے ذریعے جتائی خیر اب راج کمار راو اور فلم کے نردیشک امیت مسرکر کو بدھائی دینے والوں کا تاتا لگ گیا ہے بہت الگ الگ کردار نبھاتے ہیں آپ بہت فیسنیٹنگ ہوتے ہیں آپ کے کردار بہت سنجیدہ ہوتے ہیں کلرک بن گئے ہیں آپ لوگتنطر میں چناؤ کی احمیت بتانے کے لیے جی بلکل جیسے آپ نے کہا کہ کسی بھی دیموکرسی میں لوگتنطر میں election جو ہے وہ ووٹنگ جو ہے وہ سب سے important tool ہوتا ہے especially ہم citizens کے لیے وہ ہماری سب سے most powerful tool that we have in a democracy تو اس کی importance کو بتانے کے لیے ہم نے ایک film بنائی ہے نیوٹن جو کی اتنے important topic یہ بات کری پر اس میں humor ہے وہ بہت ہی light hearted way میں humorous comedy طریقے سے اس بات کو کہہ رہی ہے یہی اس film کے خوبصورتی ہے جس نے مجھے attract کیا مجھے political space میں کچھ کرنا تھا تو میں سوچ رہا تھا کیا کروں تو میں ایسے ہی اپنے computer پر type کر رہا تھا تو کچھ words تھے جو مجھے ایک دم لگے کہ یہ interesting words ہیں ایک word تھا electronic voting machine ایک word تھا polling booth اور ایک word تھا election volunteer تو یہ تینوں کو لے کے کیا بنائے کیونکہ ہم نے political filmیں دیکھی ہے جو dynasties کے بارے میں شہدی انتروں کے بارے میں scandals کے بارے میں مگر polling booth کی کہانی کبھی دیکھی نہیں ہے تو اس سے یہ سوچ پہلے مطلب دماغ میں آئے شوشل میڈیا کے شوشا میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں رنبیر کپور اور پاکستانی ایکٹر ماہیرہ خان کی جن کی یہ تصویریں فلحال انٹرنیٹ پر تہلکہ مچا رہی ہیں رئیس میں شارک خان کی ہیروین بن کر سب کا دل جیتنے والی ماہیرہ خان اور رنبیر کپور کی یہ تصویریں نیو یورک کے ایک ہوتل کے باہر کی ہیں کہا جا رہا ہے کہ رنبیر کپور ماہیرہ خان سے اس وقت امریکہ میں ملے جب وہ سنجدت کی بائیوپک دت کو شوٹ کرنے وہاں پہنچے تھے اور اب ایسی بولد تصویروں کو دیکھ کر یہ سوال اٹھنا لازمی ہے کہ ماہیرہ خان اور رنبیر کپور کے بیچ کیا کھچڑی پک رہی ہے شوشل میڈیا کے شوشا میں اب بات کرتے ہیں رنبیر کپور کی بہن کرینا کپور کی جن کا گروہار کو 35 برڈے تھا کرینا نے اپنے برڈے کا جشن اپنے گھر پر اپنے یار دوستوں کے ساتھ منایا انہیں برڈے وش کرنے والوں میں ان کے پتی سیف علی خان کے علاوہ کرن جوہر ارجن کپور ملائکہ اروڑا امریتہ اروڑا منیش ملہترہ اور کئی دوست شامل تھے شوشل میڈیا کے شوشا میں آرکہ اروڑا ملائکہ اروڑا ایک بار شوشل میڈیا بہت خوشی جتائی ہے بتا دے کہ آخری بار دونوں نے ساتھ ساتھ 2012 میں ریلیز ہوئی فلم جب تک ہے جان میں کام کیا تھا سنا ہے کہ دودھ کا جلا چھانچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے لگتا ہے کہ شارک خان بھی اب اسی کہاوت پر عمل کر رہے ہیں شارک خان نہیں چاہتے ہیں کہ آنند ایل رائی کے ڈیریکشن میں بن رہی ان کی اگلی فلم کسی اور فلم سے باکس آفیس پر ٹکرائے اب شارک کا ریزن پاس تو یہی بتاتا ہے کہ جب بھی ان کی کوئی بڑی فلم باکس آفیس پر ٹکراتی ہے تو نقصان تو انہی کی فلم کو جھیلنا پڑتا ہے پھر چاہے بات دلوالے کی ہو جو باجی راو مستانی سے باکس آفیس پر ٹکرائی تھی یا پھر بات ہو رئیس کی جو کابل کے سامنے ریلیز ہوئی تھی اور اسے کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا ویسے شارک ہم بھی یہی نصیحت دیں گے کہ آپ کی کوئی بھی فلم اگر سولو ریلیز ہو تو زیادہ بہتر ہے سنا ہے کہ دیپکا پادکون رنبیر سنگھ اور شاہد کپور کی فلم پدماواتی کا ٹیزر دشیرہ کے دن ریلیز ہوگا اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ پدماواتی کے پرسلوک کو ملے ریسپونسے فلم کے سبھی ستارے کافی خوش ہے